بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب زیوکار ایک ملتبہ پھر آپ سب احباب کو میں اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہم جو ہے اورنج کے پودے وہ کلم سے کیسے گرو کر سکتے ہیں اور کس مہینے میں یہ کلم جو کلمیں ہیں یہ جو کٹنگ ہے وہ اچھی گرو کرتی ہیں تو سامین محترم یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرے پاس چند کٹنگ ہے اور یہ میں نے سویٹ لیمن یعنی ہم جسے میٹھا بولتے ہیں اس کی لگائی تھی آپ بھی سامین محترم جب بھی کٹنگ لگائیں تو کوشش کریں کہ سویٹ لیمن کی لگائیں ان میں کافی نمی موجود ہوتی ہے اور ان کی تقریباً کٹنگ کے ریزلٹ اسی پرسنٹ یعنی کہ یہ گرو کر جاتی ہیں اور سامین محترم آپ نے ان کٹنگ کو لکانا کس مہینے میں آپ فروری کے وسط میں بھی لگا سکتے ہیں اور مارچ کا مہینے میں بھی آپ لگا سکتے ہیں مارچ تک آپ ان کٹنگ کو لگا لیں بعد میں سامین محترم آپ ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں بھی جو ہے اورنج کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اورنج کی کافی اقسام لیمن ہے اس میں سٹرس کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب بھی اورنج کی اقسام ہی کہلاتی ہیں تو سامین محترم آپ نے سویٹ لیمن جسے ہم میٹھا بولتے ہیں اس کی کٹنگ لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے چار کٹنگ ایک ہی پلاسٹک بیگ میں لگائی تھی دو ماشاءاللہ سے جو نئے لیف ہے اس کے نکلائے ہیں نئے شگوف ہے یہ اور یہ اور دو ابھی ہیں وہ بھی ترو تازہ یعنی کہ ہری ہیں ان کے بھی چانسز ہیں گرو کرنے کے اور اس میں میں نے صرف یہ ایک ہی لگائی تھی اور یہ ایک ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کی گروت ہے دو شگوفے نکلائے ہیں یہ تیسرا بھی نکل رہا ہے ایک اور بڈ نکل رہا ہے یہ اس لئے ابھی رکا ہوا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کی نیچے سے روٹس بھی نظر آ رہی ہوگی ویڈیو میں آپ کو یعنی کہ یہ پلاسٹک بیگ اس کو یہاں سے شفٹ کریں گے تو پھر یہ نئے بڈ مزید نکالے گا یا پھر سامین محترم اس کو مزید بڑے جو پلاسٹک بیگ میں شفٹ کروں گا اس کو نیچے سے اب گرمی نہیں لگنی چاہیے ہیٹ نہیں لگنی چاہیے کیونکہ اب مہی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے مہی جون جولائی یہ تین مہینے بہت گرمی کے ہوتے ہیں جولائی کے آخر میں کچھ نمی ہو جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے تو وہ مہینے تو سب ہی پودوں کے لئے بیسٹ ہوتے ہیں تو سامین محترم آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو دکھاس رکھوں کہ آپ بھی کٹنگ سے پودے گرو کر سکتے ہیں اورنج کی کٹنگ آپ نے جب بھی لگانی ہے سویٹ لیمن جسے ہم میٹھا بولتے ہیں اس کی لگائیں بعد میں آپ اسے کسی بھی سٹرس کی گرافٹنگ کر سکتے ہیں چاہے وہ لیمن ہو چاہے آپ اورنج کی جتنے بھی اقسام ہیں سب ہی کی آپ گرافٹنگ کر کے اپنے پودے تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کا ویڈیو کو لائک کرنا ضرور آپ نے تو اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ